موسیقی ہائی دیرین السلام علیکم آج 42 کے ساتھ آپ کی میز باند زویا ملک لوگوں کے چہروں پر مسکرہت بکھیرنا ایک بہت ہی مشکل فن ہے اس فن میں مہارت حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل بات ہے ہمارے آج کے شوکے مہمان نہ صرف اس فن میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ اداکاری کی دنیا میں سٹیج اداکاری کی دنیا میں ایک نمائع اور منفرد مقام کے حامل ہیں ہم بات کر رہے ہیں سردار کمال صاحب کی جن کے گھر کے باہر میں اس وقت موجود ہوں اپنے گھر میں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں آج کا دن ہم ان کے ساتھ گزارے گے اور جانے گے کہ ان کی شخصیت بہائشیت انسان کیسی ہے آئے میرے ساتھ بلکم بخیر آگلے جی آئے آنوں بسم اللہ آئے تشریف دائیں سردار صاحب اپنی زندگی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں نہیں میری زندگی کے بارے میں آپ بتائیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آئے کسیم سے میں پامس نہیں ہوں آپ بتائیں آپ جاننا چاہیں گے کیسا بچپن تھا بچے تھے تو کیسے بچے تھے کیا کرتے تھے بچوں کی طرح بچہ تھا جیسے بچے ہوتے ہیں لیکن ہمیں تجسوس ہے سردار صاحب اپنے بچپن میں کس طرح کی بچے تھے آئے میں کچھ اس طرح کی بچہ تھا کیونکہ میں اپنے اکیلا تھا والدین کا ایک ایک ہی بیٹا تھا تو بڑے لاد پیار سے بس اس لاد پیار کی وجہ سے میں پڑ بھی نہیں سکا ٹکے بڑی خواہشتی میرے والد صاحب اور میری والدہ کی کہ چلو پڑ جائے اور میرے والد صاحب کی سب بڑی ایک خواہشتی کہ یار تو پڑ دیں گنا چلتے بینک چھے نوکری مل لے گی بینک تب بڑا ہوتا تھا رشتہ ہو اندہ سکی کہ موڑا بینک چھے کم کر دے بینک چھے کم کر دے اکھا بند کر رشتہ دے 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 تو بڑی ایک جاپ ہوتی تھی بینک کی تو بس وہ پھر میں اس فیلڈ میں آگیا فیلڈ میں آنک کبھی سوچتا ہوں کہ اور میرے والد صاحب زندہ ہوتی تو شاید وہ دیکھتے کہ تیلو یار بینک میں نہیں لگا تو کسی اور کام میں چلا گیا تو تھوڑی اس کی شناکت بن گی تو وہ تھوڑی تھوڑی کمیہ محسوس ہوتی تھی تنی والدین کی آپ کے والد صاحب کی آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی میں اس وقت تقریباً سترہ سال کا تھا اور میرے ہاتھوں ہی ہوئی میرے ہاتھوں میں آ رہے تھے ہارڈ اٹیک وقت تب میرے خیلیے نیا نیا شروع تھا کوئی سنسلہ کبھی سنتے نہیں تھی تو میرے ہاتھوں میں فوت ہوئی سردار صاحب زندگی کا کوئی یادکار واقعہ یادکار واقعہ یہ کہ میں ان کی خواہشتی میں پڑھتا اور میرے والد صاحب نے پہلی فلم دکھا دی سنما میں لے جا کے کب؟ جب میں چھوٹا تھا اچھا تو وہ جو فلم میں دیکھ رہے تو اس میں منور زریف صاحب بھی کام کر رہے تھے کیا بات ہے تو سلطان راہی صاحب بھی اس فلم میں ٹھیک ہے کیا بات ہے تو جب منور صاحب سکرین پر آتے تھے تو لوگ بہت تعلیم جاتے بہت خوش ہوتے تو میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا سنما حال میں بیٹھے کہ یہ جب یہ جاتے ہیں تو سنیم تعلیم جاتے ہیں اور خستے ہیں خوش ہوتے ہیں یہ کام اچھا ہے یہ بندہ اچھا ہے تو سلطان راہی سے کیوں نہیں مطا تھے راہی صاحب ایکشن کر رہے تھے ان کی ایکشن اور ان کی کامیڈی ایکشن دیکھنے والے ایکشن دیکھنے والے مجھے اس وقت وہ اچھا لگ رہا تھا کہ یہ ان کے آنے پر مسکر آئے ہیں لوگوں کے چیرے پر ایک خوشی آ جاتی ہے تو کچھ اس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے بعد پھر وہ دن جائے پھر میں نے سکول میں انہوں نے ڈالا میں سکول سے باگ جاتا تھا فلم دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے جی تو بڑا پٹا بھی مار بھی مجھے بہت پڑی مگر میں کہتا بھی ہوتا تھا کہ پہلی فلم تو سی منو خواہی سی لیکن یہ کہ مرے والد صاحب کچھ ایسا نہیں دیکھ سکے فلم بھی نہیں نہ میں کچھ ایسا نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے تو مجھے بھائی ہے میری والدہ نے زندگی میں صرف دو فلمیں دیکھی ایک خانہ خدا اور ایک چوڑیاں وہ بھی مجھے پتہ چل گیا کہ امی چوری چھپے جا کے مل کے فلم دیکھ کے آئے ہیں تو پھر میں انہوں نے بہت دیر تک بلیک میل کرتا رہا ہے امی تو فلم ایک ہے چوڑیاں پتہ لگے محسن میں گئی ساں چھپا تو پھر میں بھی لگے ایک چھپا شکل گیاں میری والدہ نے یک کہیں مجھے پتہ کریں اور ایک خانہ خدا کچھ تو ان کو یہ منی معلوم تک بہت کم کم کٹا ہو تو بہت خوار ہوا جب ان کی زندگی کام کٹا تو بڑا کم یا بھی نہیں تھی گومتا کھٹا اس کا ملک کیا جاملہا تھا اسے دن میں ایک ہواستانے ہیں اور میں نے کہا کہا نہیں ہے بھی اپنے مجھے پانا پر مجھے میں نے ہمیں ایک عدد کرنے تو میری مجھے کہتی وہ کیوں 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 میں نے کہا کہا وہ درامیہاں Filmmen تو میری والدہ کہتی کوتھ منتے نہیں پتا وہ کیوں تو آپ کو کم فقط اللہ تعالیٰ کیا وہ دن جائے آج کھائے اور اللہ کی رحمت سے اور میری مہا نے جو مجھے دعا دی پھر میں اس فیل میں آیا اور جیسا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا سردار سب زندگی میں کس شخصی ہے سب سے زیادہ متاثر ہے دیکھیں متاثر تو میں اپنے رسول اللہ سرکار سے ہوں ٹھیک ہے جی تو باقی دنیاوی پوچھنے ہیں دنیاوی بندہ اپنے والے سے ہو سکتا ہے پھر اگر اس فیل میں آتے تو فیل میں بہت سارے لوگ ہیں جیسے کہ ہمارے استادوں میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے فیصلہ بات سے تھے جنہوں نے بہت سارے فنکار اس فیل میں متارک پر آئے ہیں کچھ ان کا نام لیتے استادوں میں کچھ نہیں لیتے اور یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ان فنکاروں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے استاد جو ہیں جو ہمیں پکڑ کے لائے تھے ان کا نام تارجویس صاحب تھا تارجویس صاحب ہے مستانہ صاحب میرے استاد ہے خالص سلیم موٹا صاحب ٹھیک ہے جی یہ نہیں کہ استاد ایک ہی ہوتا ہے اسطاد کو کوئی آنے کرزتے ہیں 있으니까 اپنے قابلے کا سبح دنگا اور hueں جاں سے ڑی موٹا چیر صاحبerin سید افزال احمد صاحب تماسیلوالے وہ بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیمار ہوئے ہیں وہ بیمار نہیں ہوئے اچھا تھیٹر بیمار ہوئے ہیں صحیح کہہے ہیں صحیح کہہے ہیں عرفان خوسر صاحب بہت اچھے تستادوں سے ہیں کیا بات ہے ان سے سیکھنے کو ملت ہے ان کو دیکھنے سے ہے سردا صاحب اپنے والی صاحب سے کیا سیکھا بنا والی صاحب سے میں نے امانداری سیکھی سچ سیکھا وہ جو honest آدمی تھے جو وہ وادا کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے وہ یہ نہیں تھے کہ میں نے کسی کو کہتا ہے تو یہ بات ہے تو میں تو ان کا بیٹا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بورے ہیں سچ بورے ہیں وہ بات وہی ہوتی تھے وہ وہ کہہ رہی تھے پھر یہ نہیں کہ ان کو وادا کیا تھا میں نے وادا سے موکر گیا تو میں کوشش یہ کرتا ہوں پھر ان کی آنکھ میں میں نے حیاء دیکھا وہ کسی بھی گھر بے گھر بے گھر ان کو دروازہ کھٹا نہ نہیں پڑا ان کی آنکھ میں بیٹی کے لیے بہن کے لیے سب کے لیے ان کی آنکھ میں ایک ہیا اور شرم تا تھا اور یہ ہیا اور شرم آجتا ہاں آجتا ہاں ختم ہوتا جا رہا اور ہر کی آنکھ میں ایسی بات ہونی چاہیے آپ کو آپ کی فیملی نے آپ کے اس کریئر میں کتنا سپورٹ کیا ہے میں کہتے ہیں سپورٹ میری میں آپ کو ارز کیا کہ میں اکیلا بھائی تھا دوسرا بھائی نہیں تھا چھوٹا یا بڑا مجھے کو روکتا مجھے کو روکتا ہے ایک بہن میں ہوں باکی دوسری فیملی وہ آج تک میرے ساتھ تلاف کرتے ہیں کوئی بہن کوئی سورت میں ہو گیا کوئی بہن کوئی سورت میں ہو گیا کوئی چاچا تایا زاد ہو گیا ٹھیک ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے اچھا بلکہ مجھے تکلیف ہوتی کہ میں جب کوئی شاید ہوتی ہے وہ فنک اپنے فیملی میں میں جاتا ہوں وہ آج تک مجھ سے نکالتے ہیں وہ آج تک مجھے تک مجھے تک مجھے تک مدد وہ اچھا ہم تک مجھے تک مجھے ایک تو دے پیسے ہونے کے لئے چھوٹا ہوں اور دے پیسے ہوں تو میں دے پیسے ہوں میں پیپل دے پتے تھے نہیں پھڑا ہوں وہ بچوں نے دیستے ہوں کہ ہمیں جانتے ہوں ہمیں زیمیدار ہیں ہمیں مجھے ساواڑے ہیں ہمیں دو دو بیچ رہے ہیں وہ ان کے لئے دکھوں کو تھوڑا سیدھوک ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کو وہ دوکھ نہیں ہو کہ ہمیں ایک پیسے ہمیں دکھے تو برداشت کرو عام زندگی میں کس طرح کی انسان ہے آپ یہ میں اپنے موگ سے کیا بتا سکتا ہوں باتائیے آپ کا میرا اتنا مقت گزرا آپ بتائینا ہم نے تو آپ کو بہت نفیس پایا ہے بہت عجز پایا ہے بہت ہمبل بہت خوش مزاج پایا ہے کیونکہ سے پہلے بھی میری آپ سے دو تین دفعہ گفتگ ہوئی ہے کالج میں میں کتنی آپ کی help کیا کرتا ہوں اے اللہ جی ہاں بس کس ایسا یہ اچھا اگر ایک کومیڈین نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں میں اگر کومیڈین نہ ہوتا تو میں ٹیکسٹل پرنٹنگ کا ایک رنگ ماسٹر شعبہ ہے میں رنگ ماسٹر تھا اچھا میں کام شروع کر دیا تھا اس وقت اس دور میں میری پہنتیز ہزار پیا سیلری لگ گی تھی رنگ ماسٹری میں تو کیونکہ اندر میرے یہ تھا کہ میں یار یہ اس فیلد میں جانا ہے میں ادھاکار بننا ہے تو پھر وہ بھی میں نے چھوڑ دیا رنگ ماسٹری بھی چھوڑ دی آج کل جو میرے شگرد ہیں جو میرے پاس کوئی تیسرے نمبر پہ لڑکاتا ہے کوئی چوتھے نمبر پہ پانچ میں نمبر پہ وہ لاکھوں روپے میں وہ سیلری لے رہے ہیں اور وہ فیصلہ بار ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں فیصلہ بار سے لاہور آنے کا فیصلہ کب کیا تھا کیوں کیا تھا یہ فیصلہ بار نے خود نہیں کیا لاہور آنے کا کیونکہ میں فیصلہ بار سے کام کرتا تھا تھیٹر پہ تو لاہور سے بڑی بڑی تیمیں جاتی تھیں سپرسٹارز لاہور سے جاتے تھیں ہم لوکل کنسیڈر تھے بلکل وہ جب کام باگ کرتے تھے تو جو بھی لاہور سے تشریب لیاتے تھے وہ مجھے کہتے تھے آپ لاہور آجو تو مجھے بڑا دھر لگتا تھا مجھے بڑا دھر لگتا تھا مجھے اب میں کیوں میں آجا لوگوں میں نے کون ہے میں ہوتے کہ تھیر ہم آگا وہ کہتے 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 پھر یہ کہ مستانہ صاحب میرے افساد بہترم اللہ انہیں جنت میں جگہتا تھا کہ انہیں درجات بلند کرے وہ نراض ہو کے مجھ سے کہ یار میں نے تمہیں اتنی مرتبہ کہا ہے لاہورہ جو کام کرو لاہورہ کہ تم آتے نہیں وہ نراض ہو کے چلے گے پھر میں ان کو منانے کے لیے گجرہ والا ان کے پیچھے گیا اور تم میں نے وہاں پہ مستانہ صاحب کو کام کرتے ہو دیکھا ہمارے پاکستان کے مشہور صحافی ہیں طایر صرف امیر صاحب وہ بھی پرفارم کر رہے تھے تب اداکاری کر رہے تھے ان کو میں نے وہاں دیکھا پھر جا کے میں نے وہاں معذرت کیوں سے معذرت کر کے میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں لہورہ آجاؤں پھر میں لہورہ آگیا اور لہورہ کے میں نے تھیٹر میں کھیل گیا اور اس دن اس تھیٹر پہ مستانہ صاحب بھی تھے اس تھیٹر میں مسعود اختر صاحب ڈائریکٹر تھے اس دن میری زندگی کا پہلا دن تھا لاہور میں ہماری اداکار ہے افشا بھٹی صاحبہ ان کا پہلا دن تھا ایک زفر رشاہ صاحبہ ہمارے فنکار ان کا پہلا دن تھا ایک کراچی کے ہمارے آرڈسٹ آیا ایک بال مرٹولانی صاحب ان کا پہلا دن تھا اور ببو برال صاحب کا بھی وہ لاہور میں پہلا دن تھا اچھا آپ کی کریئر کا سب سے پہلا دراما کون سا تھا زوہ جی دولت کی دیوانی اچھا فیصلباد میں اچھا اس میں لاہور کی بہت بڑے فنکار گئے تھے اور مجھے بھی موقع مل گیا پھر وہ چلتے ہو درامے مستانہ صاحب ہی آگے اچھا اور اسی درامے میں میں اور مستانہ صاحب بین ہو گئے لیکن وہ مستانہ صاحب لاہور سے کام کرے تھے مستانہ صاحب لاہور بھی کارتے تھے اور مختلف جگہ پہ بھی فیصلباد، گوجرہ والا ملتان وہ بھی شہروں میں جاتے تھے سبسی ٹی میں دراما تھا اور ہم بین ہو گئے اور بین کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ انہوں نے کہا یہ ایک سال تک کام نہیں کر سکتے دونوں ہی اہاں تو ہمارے ایک فنکارتے شرجیل انجم صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے اب اس دنیا میں نہیں ہے تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا ہوں میں بین ہوں تو ایک صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے کچھ لکھ رہے تھے پیچز لکھ رہے تھے تو ایک پیپر میں نے اٹھایا اور میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا جو لکھ رہے تھے صاحب انہوں نے کلم چھوڑ دے اور مجھے دیکھنے چھوڑ دے کہ آپ کون ہے میں نے کہا کہ میں شرجیل ساحب سے ملنے ہوں گرمی تھی تیباہر کا تیم تھا میں نے کچھ پڑھنا چھوڑ دے میں نے کہا میں تو ایک سال کیلئے بین ہوں میں کیسے کام کروں گا کہتے تمہیں پتہ ہے تم اگر بین ہو تو وہ بین کس نے کھولنا ہے میں نے مجھے نہیں معلوم کہ کس نے کھولنا ہے وہ شخص فرمانے لگے کہ میں نے کھولنا ہے میں آڈی ہوں فیصلباد کا منظور ساجد ندرہ نام ہے یہ میرا ڈرم ہے اور آپ کرو گے وہ ڈرم ہونے تھے بچوں پہ سب بچے تھے تب میں بھی تھوڑی میری ایج چھوٹی تھی تو شر جی لنجم صاحب بھی آگئے ان کی وایف تھی سنوبر خان صاحبہ بھی آگئے وہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا وعدہ کر گا نکل گے اب شروع ہو گیا بارل وہ نے بلواہ لیا مجھے میں پھر اس شرط پہ آئے کہ مجھے بھی میرا بین بھی کھولیں گے اور میری استاد موتر مستانا ساں کا بین بھی کھولیں گے وہ بچوں پہ ڈراما ہوا ڈی پی اے سکول ہے فیصلباد دے گھر تو آخر اپنا اچھا تو اس میں سب ہی بچے تھے میں بچے تھے اس میں میں نے گاندی جی کا پارٹ کیا تھا پہلے ٹھیک آپ نے جب چوریاں فلم میں کام کیا یہ فلم ایک سوپر ڈھوپر ہٹ فلم تھی آپ نے بھی بہت نام کم آیا آپ کی یادیں آپ کا تجربہ اس فلم میں کام کرنے کا باقی سب لوگوں کے ساتھ اوورال کیسا تھا میں پہلے کر چکا تھا فلم میں نے آکے ذاتی طور پہ ایس پیڈیوسر اپنی ایک فلم بنائی تھی مونڈا شرار تھی تو وہ فلم لگ گئی میں اس فلم میں ہیرو آیا تھا تو فلم تو لگی تین سال تک ہیرو انہوں کس نے پوچھے کدھر پھر رہے ہیں تین سال کے بعد پھر میں نے ایک فلم میں مجھے موقع ملایا میں نے کہا جی اے ہیرو آنا ہے مجھے دلال میں ہیرو آنا ہے ہم ہیرو کو لے نہیں رہا تھا مجھے پھر وہ ایک فلم میں مجھے ایک سین ملے ہم صودی بات ساب ہمارے ڈیریکٹر انگل کھا تھا جنگل کھا 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 وہ ایک سین کلک کر گیا اچھا وہی فلم کک نہیں ہے یا ہیرو تا وہ کلک نہیں ہوئے ایک سین کھو میں نے کلک کر گیا پھر وہ آہستہ سے کام شروع ہو گیا کام کنا شروع کر دیا پھر یہ چوڑیاں والا ہے جب میں نے تو کبھی سوچا مجھے تھا کہ مجھے اتنے بڑے ادارے میں کام مل دے گا تو مجھے وہ میسج ہے کہ سیئے نور صاحب نے بلو آیا ہے اور میں نے کیا آفیس گیا ہوں تو وہاں پہ ہمارے پروڈیوسر تھے پچھلے دنوں میں بچارے فہوت ہو گیا انلا ان کو جنہ دے بہت اچھے انسان شہزاد مائیہ صاحب اور ان کے بھائی چوری کرامہ صاحب بجر تو میں وہاں گیا ہوں تو انہوں نے کہ یہ آپ نے ماری فیلم میں کام کرنے تو یہ یہ شوٹنگ ہے تو سن آپ کے ساتھ ہر ون ہے سیئے نور صاحب ڈریکٹر ہے تو میرے بہت خوشی باتی کہ سیئے نور صاحب جیسے ڈریکٹر نسیب ہو رہے ہیں انہوں نے مجھے پیسے دے دی ادوانس تب ادوانس ہوتا تھا جو فیلم میں خومیڈی نے اس کا پانچ ہزار اور ویلن کا بھی پانچ ہزار اچھا بہتی ہو سر تک ہزاری اور ہیرونز سے زیادہ پیسے دے دیا ٹھے دیا ٹھے دیا اینیے ٹھے دیا میں سمجھے ہوں کہ اس کی بھی جانتے ہیں میں نے کچھ اور وہ پیدا کیا ہوں گا چرا کیا ہے اس نے پھر اپنے ہا booster کیا کہ ہاں میں کہتے ہیں اسے کی بھی زیادہ نہیں ہی میں کہتا نہیں نہیں یہ بھی قبولت ہے یہ پیمئن نہیں ہے کیونک یہ پیدا ہے پھر وہ شروط ہیں کیونکہ انگی ہے ہیر ون کی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ہروں کی کچھ بھی کچھ بھی اپنی ہے آپ اینکر ہیں آپ کے لئے کچھ اور موانا پڑے گا اور جو بچارے کیمروں پر اندر میں دالتا ہے تو وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے وہ ایک ہی کھانا آتا تھا جو آتا تھا ایک ہی آتا تھا ابھی بھی ایسا ہی ہے شاہ ساب کے سیٹ پہ ہم نے شو کیا تھا تو ہم نے بھی یہی چیزا observe کی کہ جو کھانا سایما جی کے لئے اور واقعی سب ایکٹرز کے لئے تھا ہماری پوری ٹیم نے بھی وہی کھایا تھا اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ وہ مزدور ہے تو وہ کچھ اور کھا ہے اور ہیرو کچھ اور کھا ہے وہ اب ہی تک ایسا ہی ہے یہ ریت بہی سے شروع ہوئی چوڑیوں سے مرکل تو وہ ایک ہی طرح کھانا تھا پھر وہ وہ گون پیمانسٹر تھے میں نے دیکھا کہ انہوں نے مزدور کا پسینہ پشکون سے پہلے انہوں نے ایارد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ چوڑیاں چلی ہے وہ ان کی نیت سے چلی ہے تو ماشاءالا وہ اتنی چلی ہی فیلم پھر وہ بلکل ایسا کھرم گے آپ کے کاریر میں آپ نے جب اور ایکٹرز کے ساتھ کام کیا اور کامیڈینز کے ساتھ کام کیا بڑے بڑے سینرز کے ساتھ کام کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی لیکڈاون کرنے کی کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کے اوپر برطری لے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو سائیڈ لائن میں دکھایا جا رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ دل سے کسی کا اترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی روئیہ اور رکھے کیونکہ میں تو اپنے سینرز کا بہت زیادہ اترام کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں میں یہ نہیں کہ ہماری فیلڈ میں کام سی بات ہے کہ استاد جی گوڈا نو اتلا ہے تو ادھر چل گیا یہ بات ہے اگر آپ نے کسی کے گھٹنوں کو چھونا تو دل سے چھویں اترام کرنا تو دل سے کریں اگر آپ نے کسی کا اترام کرنا وہ موجود نہیں تو تب کریں لکھاوے کا اترام کریں تو مجھے کبھی ایسی نا پروبلم نہیں ہوئی کسی فنکار سے مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہوگا گلدستے کی طرح یہ سارے کسارے کومیڈینز اگر میں سب کا نام لوں تو بلکل اس طرح جیسے پھولوں کا گلدستہ بن جاتا ہے تو آپ کس پھول کا نام لیں گے منفر اسے بوٹے دے کول کھڑو رہا منفر گلدستے جی نا نہ کھڑو سب ہی بہت اچھے ہیں سب ہی بہت اچھے فنکار ہیں اور میں یہ آپ کو کس طرح سے یقین دلاؤں کہ ہمارا پاکستان کا تھیتھر کا جو فنکار ہے یہ بہت محنتی فنکار ہے اور بہت اچھا فنکار ہے اس میں کوئی شکل ہے پوری دنیا میں آپ اس طرح کے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے جن کو آپ کہیں چلو جی شروع جو نہ کچھ لکھا نہ کچھ دیکھا نہ یہ شروع کر دیں گے اور یہ تھیتر کر کے نکل بھی آتے ہیں بگر یہ کوئی حادری کی باد نہیں کہ کچھ لکھے بغیر کر جائے رہیسل ہو رہی چاہیے ٹھیک مگر ہمارا فنکار کہنے کا مطلب کہ پاکستان کا فنکار اتنا ٹالنٹی ہے تو چھوٹے بوٹے بسلے زندگی میں آتے رہتے ہیں وہ میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں وہ ایک فلم تھی ہمارے ہدایتکار تھے کیفی صاحب بہت بڑے ہدایتکار اللہ ان کو جنت میں جگہ دیں انہیسن بھٹی صاحب کے چھوٹے بھائی پاکستان کے بہت بڑے ڈریکٹر تو ان کی میں فلم کر رہا تھا یہ درہا ہے یہاں پر زخیرہ ہے کدیو در گئے ہو زخیرہ نہیں میں نے نہیں دیکھا آب بات کسی نہیں میں نے آکی نہیں دیکھا میں نے زخیرہ لے چلنا میں نے زخیرہ آگیا زگزگ فلم ہے پلس مقابلے ہیں کوڑے داؤڑ رہے ہیں کشتی کشتی لیکن یہ اسی جگہیں تو سب سٹوڈیو کے اندر بنای جاتے ہیں نہیں ملتان روڈ درہا ہے ملتان روڈ درہا ہے درہا ہے تو وہ شوٹوں میں نے کوڑے درہا ہے ریڈگ کریں بابرلی صاحب سے میں نے ریڈر نہیں میں نے کہا کوڑے درہا ہے کوڑے داخل 告诉 اس سے کوڑے درےوں کوڑے представین کوڑے درہا ہے کوڑے دے میں نے ہی توانتا کیا دیٹرIch وں کو ándویا پیائر دیا کوڑے دع ہے تھا میں نے ят mudar کو اندراد کر dernier میں مجھ troisième اور ہفتہی کی نے کہا مجھ Documentary ik 보ів کرلے میں کیلیں ہوج کوٹے رہائے ہیں کوٹے رہے ہو سال ہفتہ لو پgetic ہاں درودر گر سال آپ کا حفظ اندرام Kend radio صدقے کٹے رہے ہیں خود آ چاوٹے کرن serio نہ نمیampی اگل کر رہے ہیں اسے عمدي اور اس جい کا تاکریبا دیر مل دور کیمرہ کیا شدید گھرمی جنگ لگائے وہ دیر مل دور سے وہاں رہا شکریہ کیا یہ ایک منشوف کورجین غلط شکر کی دوتا ہے اوہ اسکنی دودہ نے کوری داؤڑے گا میرا کورا ہے دوڑے گا ہے بابر لیساہی دوڑے گا ہے پچھے ملسلو بابر سب بیواز آرہی ہے سردار بھائی اپنا کورا ہے گا ہے ہٹا ہے گا ہے ایسی رہا ہوں گیا تو وہاں گیا تو وہاں گیا تھی چھوٹا ہے ایک شعور ہے ایسی مجھے اور ایسی چھوٹا ہے ایسی جنگل میں آنیاں بند ہو گیا میرا کوڑا بینوں لے کے جنگل دیں اندر چلا گیا ہے ایک درخت دے درخت دے تھے کوڑا ہے کوڑا دے دو تے میں بیٹھا ہاتے اور شوٹنگا لے گواج گیا ہواں گواج گیا ایک کنٹے بعد انہاں نے منوں آ کے لبے آئے تیم منوں آ کے اندرین نے کہا کیوں نے کہا کیوں نے کہا وہ اس لئے یاد ہے کہ میں ایک رہنگ کیا تھا کیا تھا؟ نہیں میں بہت خوش سا کھوڑا تھے نہیں نا گھم ہو کیا تھا؟ جنگل میں آپ کھو ہے جو آج تنگے چل دو میں تاش کھیڑنے میں کھوڑا گو ساڑی سر پیا جی ناکرن سرداشا کھوڑا ہوں لاتیفے سنایا کھوڑا ہوں درانے والی بات ہے کھوڑا جنگل میں گھم ہو گیا گھوڑا پہ اکیلا بیٹھو گھم تو گئے پر کیا کیا کچھ نہیں تلاش کیا نا لوگوں نے آئے تلاش کیا وہ لے کے کچھ دبارہ اس وقت تک گوڑے بھی بہتے ہیں میں کہتا ہوں ایسا ہوں سردار کمال نے ناشتا کیا موسیقی لوگ کہتے ہیں ٹی وی ادھاکاری کرنے سے پہلے اگر آپ نے سٹیج پہ کام کیا ہو تو آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں میرے خیال کہ جو ریڈیو کا آرڈیسٹ ہے وہ سب سے بہترین آرڈیسٹ ہے جو ریڈیو پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو الگ سے نظر آجیں گے یہ ان کی تربیہ جو اصل تربیہ تو وہ ریڈیو ہے پھر تیتھر ہے پھر ٹی وی ہے پھر فلم ہے ultim چاہتے ہیں تو یہ مختلف شبہ ہیں اور یہ لنکو ختم سے محدث وiche钟 شبہ یک Grab محمد علی صاحب کے ایک آغاز و غلام یودین صاحب پاکستان میں ایک آغاز ہے عرفان خسر صاحب راشد محمود صاحب سے آغاز ہے یہ صرف اس ریڈیو پاکستان آج ہیں جو لوگсы ماہ آگئے ہیں مستوah قریب کھاری صاحب کے ایام آغاز ہیں یہ سوائے ہیں کہ میں کچھ سن رہا ہования کہ میں کچھ سن رہاسیا ہے آپ کے سمجھ گیر میں بار ہیں کییک ادا کیا جنر ہے خراب سے زیادہ شہرت دی مجھے ایسا ہے کہ کام میں کر رہا ہوں اللہ کی ذات کرم کرتی ہے کام کرنے چلی ہے مینے سے تو یہ نہیں ویسے تو میرا جو تیٹر چلا ہے پاکستان میں جنم جنم کی محلی چادر وہ ساڑھے پانچ سال تک چلا ہے اچھا ڈیلی ساڑھے پانچ سال ساڑھے پانچ سال ڈیلی آپ جاتی ہیں ڈیلی آفیس ساڑھے پانچ سال تک جائی اجی نیوارد وشکنجوی بھی بیٹھے میرے خلتے ہیں ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ سال ساڑھے پانچ سال وہ تیٹر چلا وہ رکارڈ ہے اسیاء کرکارڈ ہے کہ اتنا زیادہ چلنے مالا کھیل جرم جرمی میں نے چاہتا ہے ٹھیک ہے جی جو سید افضال ہے میں سامنے تباسی میں لگایا تھا پھر سب سے زیادہ چلنے والی فلم چود ہیں میں بھی اس کا حصہ ہوں تو میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ میں اس تیٹر میں بھی تھا یا اس فلم میں بھی تھا کام ہر روز آپ کے سامنے نیا کھڑا ہوا ہے آئیں آج کچھ اور کرنا ہے تو وہ کرتے نہیں پچھلے کو بھول جائے آگے کیا کرنے وہ سوچیں سردہ صرف ایک بڑی عجیب سی بات ہے عجیب منفی انداز میں میں نہیں کہوں گی ایک مسپت انداز میں کہوں گی کہ سٹیج ڈرامے زیادہ تھے پنجابی زبان میں بنتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا مزا صرف پنجابی زبان میں اور کسی زبان میں نہیں ہے دکھو جی پنجاب سڑھی ماں بولی زبانیں ایک بڑا سرا کام بھی ہو رہے ہیں اینی کی بھی اردو نہیں بولنی چھہی دی اردو بھی بولنی چھہی دی اردو بھی ہماری مادری زبان ہے پنجابی بھی ہماری مابولی زبان ہے ٹھیک ہے جی یہ مابولی زبان لے اسی تکو کمی نہیں کردے پیٹا مابولی زبان لے نال دا ملک ساڑے ملک ساڑے ملکیں وہ ارمان ربیہ لے آرمان ربیہ ارمان ربیہ خرش کردہ پیٹا کہ ساڑی آنالیا نسلان اپڑی ریتل بیتل اپڑی رسمور و رواج نے او پول جاڑا جیلی اسی پولدہ بھی جیلی اسی پولدہ بھی رسما پولدہ بھی جیلی اس شادی دے دا دا شکل کردہ دا 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 یاد ناید ساس سا دن پہلے محمان آجانے ایدار کڑایا لگا جلیبیاں باندیا پینیاں پرونے ہارے ناید ٹھیک ہے جیلی او چیزیں دو کھاں تا دا 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 شادی آجاو امی کی چادی کی ویڈیو میں تو یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن ابھی بھی ایدے چھوٹرینوں میں انہوں نے وہاں دیگال کر رہا ہے جدو ویڈیو در واج ہی نہیں سی بلکہ جدا فوڈو کے ایدے سی انہوں نے آج مار پہندی ہے نہیں ہے کوری ٹوری ہے مونے نے فوڈو کی چیئے ایر واج نہیں سندا ٹھیک ہے جو جو ترکی ہو رہی ہے یہ ترکی رشتے دور کر رہی ہے زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ بلکل اکیلے رہ گئے آس پاس نہ فیملی آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو آپ کا سہارا بننے کے لیے کوئی ایسا مومنٹ ضرور آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں جو اس کے لیے پورا بریک ڈاون ثابت ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی انسان اکیلا ہو جاتا ہے میں جب میرے یہ بائی پاس ہوئے اپریشن ہوئے تو میں اکیلا تھا ادھر سامنے میرے شیشہ آپ کے آفیس والی سڑک جی روڑ والی اور اس شیشے کے اندر سے میں باہر کی دنیا کو دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ میں کبھی پھر دوبارہ اس روڑ سے گزروں گا یا نہیں گزروں گا تو تب کیا کچھ بھی نہیں فیملی بھی کھڑی ہے سب کچھ ہے لیکن ایک وہ بھی صرف آپ اللہ سے رکھ سکتے ہیں سب کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اپنا اکیلا ہو جاتا ہے اکیلا پندہ کچھ مکم کرنا ہی بھی کھڑی ہے میں Cash hade نہیں کرےlicht Katherine کہ منیں یا یہی ہے آپ نے گڑے کا چاہ لے ہے ہم روڑے کیکے پیاشر کو پوڑے کیا ہوا اس کا بچ bureannie کہتے ہیں اور ب lis میں آپ بجانے ہوگی روڑے ڈکیں جو آپ کی طور اس ب آپ کو اپنا پھریں آپ کا چاہتے ہیں کيفی نہیں کرےる کچھ مدر ہمیں کچھ کرے گے تو بھی آپ کی طور بھی کچھ کریں سب قسطے ہیںogen یا؟ موضی بہت بہت خود影 richt Hamburger میرے دوست ہیں میرے پاس میرے مہمان ہیں اور مجھے اکیلا کھانا 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 چھے ہی نہیں لگتا میرے دل چاہتا ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوں کچھ لوگ یہ اور سچی ہے کسی سے مجھے خوشی ہو جاتی ہے کہ اکیلا ہوں تو میں یہاں پریشان ہوتا ہوں گیار میں خیر وہ اسی کی ہے کو آنی رہے آپ کے آنے والے پروجیٹس کون کون سے ہیں دیکھیں بھی تو کام بند تھا تو آشترہ سب اللہنچہ کھل گیا ہے سینماز کھل گیا ہے ویب سیریز کے بارے میں بتائیے ویب سیریز شروع ہو رہی ہے جی ہمارے یہاں پہ ہیں فاروق سٹوڈیو والے رائے فاروق صاحب وہ ویب سیریز بنا رہے ہیں بلکہ ما شاء اللہ وہ کافی کام شروع ہوا ہے تو ان سے بھی بات چیز چر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی فلم کے بارے میں بھی چر رہی ہے کوئی ہندوستان میں جو ابھی فلمیں بڑھ رہی ہیں بنجاب کی اور پاکستان سے فنکار جا رہے ہیں تو کچھ ہے بیچ بیچ میں تو باقی یہ کہ یہاں نصیب ہوگا وہاں مل جگا اشارہ چلے جائیں گے پاکستان کی اگر دیکھا چاہے فلم انڈسٹری تو آپ کس فلم انڈسٹری کو زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ کون زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اپنی کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنی فلم انڈسٹری کو زوال سے بچانے کے لیے جب کچھ عرصہ پہلے کس سالوں پہلے جو ہماری انڈسٹری تھی فلم انڈسٹری جو بہت آروج پہ تھی تب ہم چڑھتا پنجاب کی جو فلم بندی تھی دیکھا کرتے تو ہمیں ہسی آتی تھی اور یہ کہتے ہیں یارے فلم کیوں بنا دیں انہوں نے نہیں فلم بنا نہ نی چاہتے ہیں انہوں نے نہیں فلم بندی پنجابی ہماری انڈسٹری زوال پہ دیروئی انڈسٹری چڑھتا پنجاب دی آروج پہ گئی اب انہیں بہت اچھا کام آتا ہے اس کام کے ساتھ ساتھ انہیں مارکیٹنگ مہت اچھی آتی ہے مارکیٹنگ اس لحاظ سے انہیں اچھی آتی ہے کہ اب انہیں پتہ ہے کہ پاک دنیا پہ کن فنکاروں کو پسند کیا جاتا ہے یا کن فنکاروں کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پنجاب کے فنکاروی ہیں اس میں ہمم جیسے کہ افتخار تھاکر صاحب ہے ناصر چنوٹی صاحب ہے ساجن آباز صاحب ہے زفری خان صاحب ہے روبی انم صاحب ہے افتخار تھاکر صاحب ہے یہ سبھی لوگ جا کے انسی وکی صاحب ہے کیسر پیا صاحب ہے نہیں یہ سبھی ان کی پنجابی فلم میں کام کر رہے ہیں بدر خان صاحب میرے شگیرد ہے وہ بھی ایک فلم کے لیے تھے اب میرے رہی ہے دوسری تیسری فلم وہاں پہ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہاں سے یہاں سے فرنکار بھی لیے ہمارا جو پنجاب ہے یہ بڑا رچ ہے رچ کس حوالے سے سوفیہ کرام سبی ادھر ہوئے ان کا کوئی کلام دیکھیں بابا بولشا سرکار کہاں ہوئے بارشا سرکار کہاں ہوئے بارشا سرکار کہاں ہوئے ازر سلطان بوزا سرکار کہاں ہوئے بابا فرید کہاں ہوئے جب پنجاب important counting پنجاب ہے کہ ہم میہ محمد بگ سرکارt کہاں ہوئے Amyah sirkaar كانت افراد شانہ و 인�inge وہ سے بے کا ملш支 سرکار کم اللہ کو یہ بہت کم مبارک Coming ц Janaが Hilfe لیکن ہísimo visitor کیاں گا посмотрим ہمارا پیسے میں لگا SUA معایا گا سلوک رائے گا ہمارا پیسے نہیں لگانے والے لگا اب وہ جو لگائے گا وہ ہی آئے گا انشاءاللہ کیا ہے کوئی ایسی خواہش جو دل میں ہوں آپ کے آپ چاہتے ہوں کہ پوری ہو جائے کھانا کھانا چاہتے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کھانا دکھائے گا میں نے پھینٹی نا کھوادر نہیں نہیں ایسی بات نہیں بس بائی ہے کہ آپ مسکراتے رہے آپ کے چینل کا میں بہت مشکور ہوں اور اس کے دیکھنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ city 42 دیکھتے رہے اور یہ ہمارا شو بھی زویا جی کا دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گے Thank you so much Thank you